دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آرمی کے کچھ ہلکے ٹینکز پانی میں تیر سکتے ہیں؟ انہیں لائٹ آرمڈ ویہیکل LAV یا پھر انفنٹری فائٹنگ ویہیکل IFV بولا جاتا ہے یہ ٹینک کے مقابلے کافی ہلکے ہوتے ہیں LAV کے اندر کارگو یا سولجرز کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے اور اس میں ٹینک کی پٹی نہیں پر نارمل ٹائر ہی لگتے ہیں کم بزن اور اپنے بڑے ٹائروں کی وجہ سے یہ پانی میں تیر پاتی ہے پانی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے LAV میں پچھلی طرف دو پروپیلرز ہوں گے آگے ایک وارٹر ڈیفلیکٹر بھی ہوگا جس کو ٹرم وین کہتے ہیں پانی میں گھسنے پر ڈرائیور پروپیلرز کو چالو کر کے ڈیفلیکٹر کو اوپر کر دے گا اور پھر LAV پانی میں تیر پائی گی پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ LAV ایک ناو کے برابر ہے LAV صرف وہیں پر تیر گی جہاں پر پانی میں لہریں نہ ہوں یہ اوپر سے وارٹر ٹائٹ نہیں ہوتی لہروں کی وجہ سے اگر پانی اندر گھس گیا تو LAV ڈوب جائے گی پر پھر بھی آرمی اس کا استعمال کر کے کافی آرام سے ندی یا طلاب کرس کر سکتی ہے جب تک پانی شاند ہو اور اس میں لہریں نہ ہو LAV کو چلانے کے لیے تین لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں چار اور سپائی بھی بیٹھ سکتے ہیں